بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور تریکی سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے ریجسٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دی ٹائم آف پریزنٹیشن اب یہ اس کے جو ریلیمنٹ سیکشن ہے وہ ٹوئنٹی تھری سے لے کر ٹوئنٹی سیون تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایف لیٹ پا جیسٹس کارنلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے ہماری ہر نئی آنے والویڈیو آپ کو آٹومیٹیکلی ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو آج کا جو ٹاپک ہے جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو سیکشن ٹوئنٹی تھری سے لے کر ٹوئنٹی سیون کے اندر ہے اس کے اندر لیمٹیشن کی بات کی گئی ہے میاد کی بات کی گئی ہے اور جو میاد کتنی میاد ہے اور کتنی میاد کے اندر آپ یہ داکومنٹ جو ہے ریجسٹریشن کے لیے پیزنٹ کر سکتی ہیں ان کی بات کی گئی ہے تو دوستو سب سے پہلی جو سیکشن ہے وہ سیکشن ٹوئنٹی تھری ہے سوری سیکشن 23 کہتی ہے ٹائم فار پریزنٹنگ ڈاکومنٹس اب 23 کے اندر انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں انہوں نے پہلی بات یہ کی ہے کہ جب بھی آپ کوئی ڈاکومنٹ ریجسٹرار کے پاس یا سب ریجسٹرار کے پاس ریجسٹرشن کے لئے پیش کریں گے تو سیکشن 24, 25 اور 26 کے جو پرویئنز ہیں ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے جب آپ نے اس کو ایکزیکیوٹ کر لیا اس کی تکمیل کر لی اس کو مکمل کر لیا اس کی اوپر تحریر مکمل ہو گئی اس کی اوپر سب لوگوں نے دستخط کر دیے فریق اول نے بھی دستخط کر دیے فریق دوئیم نے بھی دستخط کر لیے ویٹنسز نے بھی دستخط کر لیے تو اس کے بعد جب date of execution جو اس کی ہوگی جب جس دن وہ مکمل ہو گئے اس کی تحریر مکمل ہوتی ہے یا اس کے اوپر تحریر محررہ جو ہوتی ہے یا تاریخ محررہ جو ہوتی ہے اس date سے لے کر ڈیڈ تیار کروائی جس دن تیار ہوئی اس دن سے لے کر پھر اس کے اندر چار مہینے کا ٹائم ہے کہ آپ اس ڈاکومنٹ کو چار مہینے کے اندر اندر آپ اپنے متعلقہ سب ریجسٹار یا ریجسٹار جیسے بھی صورت ہے اس کے پاس اس کو ریجسٹیشن کے لیے آپ پیش کریں گے اور اگر کوئی بنا چار مہینے کے اندر اندر کسی ڈاکومنٹ کو پیش نہیں کرتا اس کی تکمیل کے بعد چار مہینے کے اندر اندر پیش نہیں کرتا تو پھر ریجسٹار یا ریجسٹار کو اختیار اصل ہے کہ اس کے ڈاکومنٹ کو قبول کرنے سے انکار کر دے یا اس کو ایکسیپٹ کرنے کو یا اس کی ایکسیپشن کو ریفیوز کر سکتا ہے اس کے ریجسٹیشن کو ریفیوز کر سکتا ہے دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ کب جب آپ نے عدالت کے ڈگری یا اس کی کسی حکم کے اوپر یا اس کی کسی حکم یا کسی ڈگری کے اوپر جو ڈاکومنٹ تیار ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ نے ریجسٹر کروانا ہے تو پھر آپ کے لئے ضروری یہ ہے کہ جب اس ڈگری کے خلاف جو اپیل ہونی ہے یا آرڈر کے خلاف جو اپیل ہونی ہے اس اپیل کا ٹائم گزار کر اگر اس کے اندر تیس دن یا ساٹھ دن یا نوے دن کی میاد مقرر ہے تو پھر جب تیس دن یا ساٹھ دن یا نوے دن گزریں گے اس کے بعد پھر آپ کے میاد جو ہے وہ شروع ہوگی اور وہ میاد ہوگی چار مہینے اور اس کے بعد پھر آپ کی کوئی بھی ڈاکومنٹ قبول نہیں ہوگا جب اگر آپ ٹائم کے بعد یعنی اس چار مہینے کے مدد کے بعد اگر کسی ڈاکومنٹ کو لائیں گے تو پھر وہ قبول نہیں کیا جاتا اس سے پہلے چار مہینے کے اندر اندر آپ نے اگر کوئی ڈاکومنٹ آپ نے پیش کر دیا تو پھر اس کی ریجسٹرشن ہو سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی تھری اے اب اس کے اندر انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ ریجسٹرشن آپ سرٹن ڈاکومنٹس اب جو جو مخصوص جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یا دستاویزات ہوتی ہیں ان کی ریجسٹرشن کا کیا طریقہ کار ہے اس کے اندر کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایٹھ ہزا کے منجمنا اور چیزوں کے اگر کوئی ریجسٹرار یا سبج ریجسٹرار کو کوئی ایسا شخص کوئی ڈاکومنٹ ریجسٹرشن کے لئے پیش کرتا ہے جو کہ قانون کی نظر میں وہ بندہ اس ڈاکومنٹ کو پیش کرنے کا الیجیبل نہیں ہے وہ بندہ انٹائٹل نہیں ہے اور اگر وہ کسی طریقے سے ریجسٹرار کے سامنے وہ ڈاکومنٹ پیش کر دیتا ہے اور ریجسٹرار اس کو اپنے پاس ریجسٹر کر لیتا ہے اور اس کے بعد ریجسٹرار کے نوٹس کے اندر یہ بات آتی ہے یا جس بندہ جو اوریجنل بندہ انٹائٹل ہے اس بندے کے نوٹس کے اندر یہ بات آتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ پھر وہ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹ لے کر ریجسٹرار کے پاس جائے اور ان کو ریجسٹر کروائے اب یہ جو دوسرا بندہ ہوگا جو اوریجنل بندہ ہے جو الیجیبل ہے کسی ڈاکومنٹ کو ریجسٹر کروانے کا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جب اس کے نوٹس کے اندر یہ بات آ گئی الیجیڈ ریجسٹیشن ہوئی ہے یا انویلڈ ریجسٹیشن ہوئی ہے جس دن یہ انفارمیشن اس کے نوٹس کے اندر آئے گی تو اس کے بعد اس کے پاس پھر نوے دن کا ٹائم ہے تین مہینے کا ٹائم ہے نوے دن کا ٹائم ہے کہ پھر وہ اس متعلقہ ریجسٹار جس کے پاس یا سب ریجسٹار کے پاس اس کی انویلڈ جو ہے وہ ریجسٹیشن یا غلط طریقے سی کی گئی ہے اس کے پاس جائے گا اور اپنی جو اس کی کریکٹ اور درست جو اس کے ڈاکومنٹ ہیں ان کے پاس ان کو پیش کرے گا اور اس ریجسٹار یا سب ریجسٹار کو ریکویسٹ کرے گا کہ اس سے پہلے جو ریجسٹیشن کروائے گئی ہے وہ بوگس ہے انویلڈ ہے اور میں یہ آج ہی کروا رہا ہوں اگر ریجسٹار یہ جو چپٹر نمبر سیون کے اندر جو انہوں نے دی ہوئے ہیں ریکوائرمنٹ دی ہوئی ہیں ان کے مطابق اس ڈاکومنٹ کو سٹڈی کرتا ہے اس کو پرکتا ہے اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ ڈاکومنٹ جو بعد میں آنے والا بندہ ہے اس کے ڈاکومنٹ درست ہیں تو پھر اس کی وہ ری ریجسٹریشن کرے گا اور اس کی جو ری ریجسٹریشن کرے گا اس کو یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ اریجنل ریجسٹریشن ہے اور جو اس سے پہلے بندے نے جو انویلڈ ریجسٹریشن کروائی تھی یا غلط طریقے سے یا غلط بنیادی کے اوپر ریجسٹریشن کروائی تھی یا جو انکیپیبل تھا یا جو بندہ الیجیبل نہیں تھا اس بندے نے یہ کروائی ہے اس کو پھر منسوخ تصور کیا جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوینٹی فور اب سیکشن ٹوینٹی فور کہتی ہے کہ ڈاکومنٹ ایکسکیوٹیڈ بائی سیورل پرسن اٹ ڈیفرنٹ ٹائم اب ایک ڈاکومنٹ ہے یا ایک سے زیادہ ڈاکومنٹس ہیں جو مختلف لوگوں نے مختلف اوقات کے اندر وہ ایکسکیوٹ کیے چاہے وہ کسی ایک معاملے کے بارے میں چاہے وہ ایک سے زیادہ معاملے کے بارے میں چاہے وہ کلیکٹیو معاملے کے بارے میں لیکن اس کی جو ڈیڈز ہیں وہ الگ الگ ہیں اور وہ الگ الگ ٹائم کے اندر ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا یہاں ایگزیکیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تحریر کیا گیا یعنی پیٹیشن رائٹر نے ان کو تحریر کیا اور مکمل کیا اپنے ریجسٹر کے اندر ان کی انٹری ڈالی جس دن اس نے انہوں نے مکمل کر کے انٹری ڈال دی اور اس کے اوپر سٹیم لگا کے فریق اول کے حوالے کر دی تو وہ ڈیٹ ہوگی اس ڈیٹ کے بعد پھر چار مہینے کے اندر اندر ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جیسے بھی صورتحالہ collectively individually یا جیسے بھی ان کے ڈاکومنٹ ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں اس کے بعد وہ ریجسٹریشن کے لیے پیش کر سکتے ہیں یا پریزنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 25 سیکشن 25 کہتی ہے prevent where delay in presentation is unavoidable اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جن ڈاکومنٹ کی ریجسٹریشن ضروری ہوتی ہے وہ ڈاکومنٹ اگر کوئی بندہ کسی ریزن کی بنا پر وہ ریجسٹریشن کے لیے پیش نہیں کر سکتا تو پھر جو ریجسٹر ہوگا یا سب ریجسٹر جو ہوگا اس کے اندر کیا طریقہ کار اختیار کرے گا تو اس کے اندر انہوں نے دو باتیں کی ہیں پہلی بات یہ کی ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ جس کی ایگزیکیوشن ہو گئی جو لکھا جا چکا جس کے اوپر فریق اول اپنے دستخط کر چکا فریق دوئیم دستخط کر چکا اب اس کو ریجسٹریشن کے لیے پیش کرنا ہے اب کوئی ایسا واقعہ رونما ہو گیا کہ ان لوگوں کی جو میاد تھی چار مائنے کی وہ گزر گئی چار مائنے کی جو میاد تھی وہ ایکسپائر ہوگی لیمیٹیشن آف فور مانت یا پیریڈ آف فور مانت ایس ایکسپائرد تو پھر جو اس کے بعد کی چار مائنے ہیں ان کے اندر اندر اگر وہ بندے ریجسٹرار کے پاس اپنے ڈاکومنٹس لے جاتی ہیں یعنی کہ نیکسٹ جو فور مانتے ہیں ان کے اندر اندر وہ ایکسپائر نہیں ہونے چاہیے ان کے اندر اندر اگر وہ ریجسٹرار کے پاس لے جاتی ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس پیش کرتی ہیں تو پھر ریجسٹرار ان کے اوپر دس گناہ جرمانہ آئیت کرے گا اور اس کے بعد ان کے جو ڈاکومنٹ ہیں ان کو اپنے پاس ریجسٹر کرے گا امبال سال کی طور پر اگر کسی ریجسٹریشن کے فیسیو ہے وہ سو روپیہ ہے تو اس کی دس گناہ ہزار پر بنتے ہیں تو گیارہ سو روپیہ لے کر وہ ریجسٹریشن کر دے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈاکومنٹ پیش کرنے کے وقت اگر کوئی اپلیکیشن اپنی ڈاکومنٹ کے ساتھ جو اس نے ریجسٹریشن کے لیے سب ریجسٹرار کے پاس پیش کیے ہوں گے اگر وہ کوئی اپلیکیشن دیتا ہے کنڈولیشن آگ ڈیلے کی یا اس طرح کی جس کے اندر کوئی اپنا مدہا بیان کرتا ہے تو پھر وہ سب ریجسٹرار اس اپلیکیشن پلس اس کے ڈاکومنٹ جو ہوں گے وہ پھر اپنے اس ریجسٹرار کے پاس بیجے گا جس کا یہ ڈاکومنٹ سب آڈینیٹ ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوینٹی سکس سیکشن ٹوینٹی سکس کہتی ہے ڈاکومنٹ ایسکیوٹڈ آؤٹ آف کنٹری اور پاکستان اور اینی آدھر کنٹری جو ڈاکومنٹس ملک کے باہر یا پاکستان سے باہر یا ملک سے باہر جن کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے جن کو لکھا جاتا ہے جن کو تحریر کیا جاتا ہے ان کے بارے میں اس میں دو چیزیں ہیں یا وہ جو لکھنے والا ہے وہ ملک سے باہر ہوتا ہے یا کوئی اس کا جو ساتھی جو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اس ڈاکومنٹ کو وہ ملک سے باہر ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ ڈاکومنٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اور وہ بندہ جب فارن کنٹری سے ملک کے اندر آئے گا اور جو اس کی ڈیٹ آف آرائیول ہوگی ڈیٹ آف آرائیول سے اس کی جو پیریڈ آف لیمیٹیشن فار دی پرپس آف ریجسٹیشن آف اینی ڈاکومنٹ رن کرے گی ڈیٹ آف آرائیول جب وہ ایئرپورٹ پہ آئے گا یا جیسے بھی وہ ملک کے اندر داخل ہوگا اس کے داخل ہونے کی ڈیٹ سے پھر چار مہینے کی میاد شروع ہو جائے گی اور پھر وہ چار مہینے کے اندر اندر آ کر پھر وہ ریجسٹر کروا سکتے ہیں لیکن ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ شخص جو ملک سے باہر ہوگا وہ اپنی ادم دستیابی یا نان ایویلیبیلٹی کو وہ ریجسٹر کے سامنے پروف کرے گا اپنے پاسپورٹ کے ذریعے اپنے ویزا کے ذریعے وہ بتائے گا جو کہ میں ملک سے باہر تھا اور یہ ڈاکومنٹ ملک کے اندر اس کو ایکسکیوٹ کیا گیا ہمارے درمیان یہ معایدہ ہوا تھا ہم اس کو ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں اگر وہ مطمئن ہو جاتا ہے ریجسٹر مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ایکسکیوٹ کر دیا جائے گا تو اس میں ریجسٹرار میں دو چیزیں دیکھنی ہیں آیا کہ اس بندے کی عدب موجود کی کے اندر ملک کے اندر یہ پاکستان کے اندر یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ ایکسکیوٹ ہو گیا یہ تحریر ہو چکا اور دوسرا آیا کہ یہ ملک سے بندہ باہر تھا اور جب یہ باہر تھا تو کیا اس کے ڈیٹ آف آرائیول جو ہے اس دن سے لے کر آج کا دن یہ چار مہینے کی جو پیریڈ ٹائم فریم دیا گیا ہے یہ ریجسٹر ایکٹ کے اندر اس کے اندر آئے ہیں تو پھر وہ اگر ان دونوں چیزیں سے مطمئن ہو جائے کہ ہاں بھئی یہ ایک ٹائم فریم کے اندر آئے ہیں تو ان کی پھر وہ جو ڈاکومنٹ ہیں ان کو ان کی جو مقرفیس ہے اگر وہ ادا کرتی ہیں تو پھر ان کو وہ ریجسٹر کر دیے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوینٹی سیون سیکشن ٹوینٹی سیون کہتی ہے کہ will may be presented are deposit at any time اب اس کے اندر انہوں نے بلکل ڈیفرنٹ بات کی ہے اب انہوں نے will کی بات کی ہے وسیعت کی بات کی ہے کہ اس وسیعت کو کسی بھی اس وسیعت کو کسی بھی وقت ریجسٹر کروایا جا سکتا ہے یا ریجسٹر کے پاس اس کو deposit کروایا جا سکتا ہے اس کے لئے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے یہ free ہے تو دوستو میں سمجھ تو میرا آج کا ٹاپک جو limitation کے اوپر تھا یہ registration act کے اندر جو انہوں نے چار مائنے کے میاد دی ہوئی ہے اس کے اوپر تھا اس کے بعد آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کا کوئی question ہے کوئی query ہے اور آپ اگر مجھے comments کرنا چاہتے ہیں you are most welcome اور مجھے نئی ویڈیو کے آنا تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ and wish you good luck